اسلام علیکم میرے نام آسفہ ہے اور اپنے چینل آسفاز ہوم کوکنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ایک اور بہتی مزے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کپکیکس بنا رہی ہوں بہت سوفٹ اور سپنجی کپکیکس بن کر تیار ہوں گے بزار سے زیادہ اچھے کپکیکس گھر میں بنا کر آپ تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر اون کے بہت آسان سی ریسیپی ہے اور بہت مزے کی ہے اور اس میں میں ایک ایسا سیکریٹ انگریڈینٹ استعمال کروں گی جس کی وجہ سے یہ کپکیکس بہت زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوں گے ریسیپی آپ نے مکمل دیکھنی ہے ریسیپی اچھی لگی ہے آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے اور چینل پر نائے ہیں تو کارلی سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تو چلیں مزہدار سے سوفٹ اور سمجی کپکیکس بنانا شروع کرتے ہیں کپکیکس کے لیے یہاں میں سب سے پہلے بٹر مک بنا کر تیار کر لوں گی ون فورت کپ دودھ ایک پیالی میں ایٹ کر رہی ہوں یہ نارمل دودھ ہے تھنڈا دودھ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں ہم ایک ٹی سپون وائٹ وینیگر اس میں ایٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے اور مکسنگ کے دورانے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ دودھ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کا سیکریٹ انگریڈینٹ ہے جو کہ کپکیکس کو بھوزت اور سوفٹ بناتا ہے اب جہاں پر ہم کیک کے لیے مکسنگ تیار کریں گے تو دو عدد انڈوں کا میں استعمال کروں گی اور اس میں ہم چینی شامل کریں گے دانے دار چینی شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پسیو چینی بھی شامل کر سکتے ہیں تھری فورت کپ چینی آئی ایٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ ایک ٹی سپون اس میں وینیل ایسنس ایٹ کریں گے اور اس کو میں ہینڈ بیٹر کی مدد سے بیٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس کو الیکٹر بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کافی اچھا بیٹ کریں گے کہ یہ کافی اچھا فلفی ہو جائے ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا مکس کیا ہے تاکہ چینی اس میں تھوڑے بھو ڈیزولف ہونے شروع ہو جائے تو اب میں اس میں ساتھی آئل ایڈ کر دوں گی دیکھیں تھوڑا سا یہ فلفی ہوا ہے مگر اس میں میں آئل بھی ابھی ساتھ ایڈ کر دوں گی ون تھرڈ کپ آئل ہے اور یہ آئل آپ نے ایسا لینا ہے کہ کسی بھی یوز میں نہیں ہونا چاہیے کوئی سمیل نہیں ہونے چاہیے اور اس کو ڈالیں گے کافی اچھا مکس کریں گے اور کافی اچھا فلفی بیٹ کر لیں گے یہاں پہ چینی کافی اچھی ڈیزولف ہو چکی اور آپ دیکھ سکتے ہیں فلفی بیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو ہم نے بڈر مکس تیار کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈالیں گے اس کو بھی کافی اچھا بیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں میدہ شامل کریں گے ایک کپ میدہ ہے جس کو چھان کر شامل کریں گے اور اس کے علاوہ ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر استعمال کریں گے دونوں کو مکس کرتے ہوئے چھان لیں گے چھاننا صروری ہوتا ہے میدے کو کیونکہ اس میں سے ایک تو ایر پاس ہو جاتی ہے لائٹ ہو جاتا ہے یہ دوسرا یہ کہ سپونجی کیک سپن کر تیار ہوتے ہیں تو چھان کر شامل کر لیا ہے میگس کر لیں گے اور جو بھی لمس ہیں اس میں میدے کی بن جاتے ہیں وہ سب ریموف کریں گے اور سلکی سمودھ بیٹر تیار کر لیں گے یہاں میں نے بیٹر کافی اچھا میگس کر لیا ہے لمس ریموف کر دیا ہے سلکی سمودھ سا بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے بال کو اچھے سا ساف کریں گے یہاں دیکھیں ہاں ماشاءاللہ کافی اچھا سا بیٹر بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے لئے کیک ٹین کو ریڈی کریں گے یہاں پر میرے پاس 6 کپس کا کیک ٹین ہے جو کہ میں نے گریز نہیں کیا ہے آپ کے پاس اگر پیپر کپس نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر آئل لگا کر اس کو تھوڑا سا میدر چھڑک کر اس کو ایکسٹر میدر نکال دیجئے گا آپ اس کے اندر بیٹر پور کریں گے تو وہ بیٹر جو ہے وہ چپکتا نہیں ہے کپ کیکس چپکتے نہیں ہیں تو اس طرح سے میں لائننگ کر دوں گی کپ کیکس کے لئے یہاں پر اب ہم اس سے بیٹر پور کریں گے اور آدھا پور کریں گے یعنی اس کو اوپر تک پور نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ رائز ہوتے ہیں تو پھر اوپر سے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں تو بس ہاف فیل کریں گے ان کو ان کپ کیس کو آپ کافی دنوں کے لئے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ فوراں سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائی ٹی اور ٹی پارٹیز کے لئے بھی بہت آئیڈیل ریسیپی ہے آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اب اس کے اوپر میں چاکلٹ چپ سپرینکل کر دی ہوں آپ یہ سٹپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو پہلے سے گرم کیا ہوئے پتیلے میں رکھ دیں گے پتیلے کو میں نے پندر منٹ کے لئے فول آنچ پہ گرم کیا تھا اور ابھی بھی آنچ فول ہے اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے بیکنگ ٹری کے اوپر میں نے اس لئے بیکنگ ٹری رکھی ہے سٹینڈ کے اوپر تاکہ یہ ایکوالی اس کو ہیٹ مل سکے کپککس کو کافی اچھے بیک ہو سکیں تو اس کو رکھ دیں گے آج فول ہی رکھنی ہے درمیانے آج نہیں کرنی ہے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لئے اور ابھی اس وقت 20 منٹ گزر چکے ہیں یہ کیکس کافی اچھے بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے بھی کافی اچھا کلر آ چکے ہیں ان کو ہم یہاں سے نکالیں گے اور دوبارہ سے پتیلے کو ڈھک کر رکھ دیں گے کیونکہ ابھی بیٹر باقی ہے وہ بھی ہم نے بنانا ہے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ زبردست ہمارے کیکس بن کر تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم یہاں سے نکالیں گے ایک ٹری میں رکھتے جائیں گے اور اس کو ہم دوبارہ سے لائننگ کر دیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں بیٹر جو باقی بچ کی ہے اس کے بھی کپککس بنانے ہیں تو بہت ہی سوفٹ اور مزیدار سے کپککس بن کر تیار ہو چکے ہیں اب دوبارہ سے اس کی ہم لائننگ کریں گے یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے دکھا دیتی ہوں کتنے زیادہ سوفٹ اور سپونجی کپککس بن کر تیار ہوئے ہیں لیکن جانے یہ بزار سے زیادہ اچھے کپککس بن کر تیار ہوئے تھے یا ہم دوبارہ سے اس کی لائننگ کریں گے دوبارہ سے اس میں کیک بیٹر پور کریں گے اس کو ہاف پور کرنا ہے جس طرح سے میں نے پہلے کیا تھا اور اس کو دوبارہ سے اسی گرم کیے پتیلے میٹ کر دیں گے پتیلے کی آنچ آپ نے اس وقت ہلکی نہیں رکھنی ہے جس طرح سے فل آنچ تھی ویسے ہی آپ اس کو رکھیں گے یہاں پر میں نے تمام بیٹر پور کر دیا ابھی بھی اس میں موجود ہے دو کپککس کا بیٹر اس میں موجود ہے اس کو بھی ہم بعد میں رکھیں گے پہلے ہم ان کے اوپر چوکرٹی بھی سپرنکل کریں گے اور اس کو گرم کی پتیلے میں رکھ دیں گے یہاں اس کو میں نے پتیلے سے نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم ٹائم اس میں بیس منٹ میں کپککس بن کر تیار ہوئے ہیں سوفٹ اور سپونجی کپککس بن کر تیار ہو چکے ہیں بس ان کو بھی ہم یہاں سے نکال لیں گے یہاں پر میں نے ان کو دوبارہ سے لائننگ کر لی ہے وہ جو دو کپککس کا بیٹر بچ کیا تھا وہ بھی اس طرح سے بیک کر لیں گے اور ٹوٹل اس بیٹر سے میں نے یعنی ایک کپ مہدے سے فورٹین کپککس بنا کر تیار کیے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام میں نے اس وقت بیک کر لیا ہیں بہت سوفٹ بہت سپونجی اور بہت مزے کہ یہ کپککس بن کر تیار ہوئے تھے آپ نے اس ریسیپی سے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت آسان سے یہ مزدار سی ریسیپی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے زیادہ فرفی اور مزدار سے کپککس بن کر تیار ہوئے ہیں ریسیپی کو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے فیڈویک بھی ضرور دینا ہے کومنٹ کر کے بھی آپ نے ضرور بتانا ہے ریسیپی آپ کو کیسے لگی انشاءالنیکس مزدار سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ